عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا وزڈم کریو دوستو حماس فلسطین کی ایک سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی شہر میں حماس کے قیام کے پندرمی سالگیرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلیز میں چالیس ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی تھی اس جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرہوم رینما شیخ احمد یاسین شہید نے دوہزار پچی تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیش گوئی کی تھی دوہزار چار میں احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز نتسی شہید کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر اتجاج کرنے کے لئے سرکوں پر نکل آئے حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروپوں میں تقسیم ہے پہلا معاشرتی امور جیسا کہ سکولوں، اسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لئے مختصہ ہے اور دوسرا گروہ اس کی عسکری شاہ ہے شہید الدین الکسام برگیڈ ہے جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاہ اردن میں بھی ہے جہاں اس کے ایک رینما خالد مشل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی دوستو شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیا رکھا البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوم جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بان کر دیا اس کے بعد تنظیم کے بڑے رینما قطر جلا وطن کر دیا گئے اس خطے میں امریکی پوشت پنائی سے قیام عامل کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے کوسلو معاہدے کی مخالفت میں حماس پیش پیش تھی دوستو اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرلاوار انخلاش آمل تھا 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکون یہایا آیاش کے اسرائیل کے آتوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1996 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا یہایا آیاش بنیادی طور پر یاک انجینئر اور عزیز الدین القسام بھرگیر کی کاروائیں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا جس کو اسرائیلی مہندس الموت کے نام سے یاد کرتے ہیں ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درامت روک دیا اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رینما نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل تھی وہ اوصل و معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہیں دوستو حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شیفہ خانے اور سکول قائم کے جہاں فلسطینیوں کے علاج کیا جاتا تھا اس وقت فلسطینی پی این اے کی بدنوان اور نائل حکومہ سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا ازار کیا اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا دوستو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے دوہزار چھے کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی دوہزار چھے دوہزار ساتھ میں حماس اور الفتح کے درمیان ایک کلفات کافی شدہ تختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی کوششیں ہوئیں لیکن ان میں ناکامی ہوئیں آخر کار صدر محمود عباس نے جن کا تعلق الفتح سے ہے جون دوہزار ساتھ میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنے خود ساختہ کابینہ اور وزیراعظم کا اعلان کر دیا ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کے عشیر بعد حاصل تھی دوستو اس کے بعد سے فلسطین ایک اندرونی سیاسی تقسیم کا شکار ہے اماس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول ہے جبکہ فتح پارٹی کے گلبے والی فلسطینی آتارٹی مغربی کنارے کے جزوی طور پر خودمختار علاقوں پر حکمران ہے اسرائیل نے بعد ازاں غزہ کو ایک دشمن علاقہ قرار دے دیا اور اس کے بعد سے وسیع پیمانے پر جاری معاصرے کو مزید سخت کر دیا اس معاصرے کے جزوی نفاظ میں مصر بھی شامل ہے جس کی جنوب مغربی سارت غزہ سے ملتی ہے اسرائیل اور ایک حد تک مصر فلسطینیوں کے زیرے قفضہ علاقوں تک زمینی سمندری اور فضائی رسائی کو کنٹرول کرتے ہیں دوستو آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ غزہ کی پٹی دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہے زیادہ تر آباد شدید غربت کا شکار ہے اور انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد پر انصار کرتی ہے ہماس نے غزہ سے اسرائیل پر اپنے عملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور یہ تنظیم انہیں اپنا دفاع قرار دیتی ہے اسرائیلی فوج کے ساتھ آب تک اس گروپ کی چار بڑی مسلح جڑپیں ہو چکی ہیں دوستو دوہزار آٹھ میں غزہ کی پہلی جنگ پلسطینی اسکریت پسند گروپوں کی طرف سے اسرائیلی شہریوں اور غزہ پٹی کے قریبی علاقوں پر بار بار راکٹ فائر کیا جانے کے بعد اسرائیل کی ناکہ بند ایک پالیسی کا آغاز ہوا تھا اس پالیسی کے وجہ سے یہ فریقین میں کشیدگی بڑھی اور یہ ستائیس دسمبر دوہزار آٹھ کو پہلی غزہ جنگ کا باعث بنی جس کا اختتہم اٹھارہ جنگلی دوہزار نو کو ہوا دوستو غزہ میں ہماس اور اسرائیل کے ماہ بین چودہ نومبر دوہزار بارہ کو ایک اور جنگ چھڑی جو تب آٹھ دن تک جاری رہی تھی صرف ڈیڑھ سال بعد آٹھ جولائی دوہزار چودہ کو غزہ سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیا جانے کے بعد غزہ کی تیسری جنگ شروع ہوئی یہ چھبیس اگست کو آرزی جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی دوستو پھر دس مئی دوہزار اکیس کو ہماس کی جانب سے یروشلم پر راکٹ فائر کیا جانے کے بعد اسرائیل اور غزہ کے درمیان دوبارہ جنگ چھیڑ گئی یہ تنازہ مشرقی یروشلم میں شیخ جرہ نامی محلے میں پلسطینیوں کی ان کے مکانات سے جبری بے دخلیوں اور ٹیمپل مانٹ اور مسجد اقصہ میں تشدد کے باعث کئی ہفتوں کے بعد دمانی کے بعد شروع ہوا اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق یہ جنگ اکیس مئی دوہزار اکیس کو غزہ پٹی میں دو سو ساٹھ اور اسرائیل میں کم از کم دس افراد کی علاقت بعد ایک جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی چھے اکتوبر دوہزار تئیس کو ہماس کی طرف سے اسرائیل پر ایک غیر معمولی طور پر بڑے حملے کے بعد اب تشدد کی آگے ایک مدبہ پھر بڑا کٹی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاؤ نے کہا ہے کہ اسرائیل حالت جنگ میں ہے اور انہوں نے سخت جوابی کاروائی کا عظم ظاہر کیا ہے ایک دلچسپ بات آتا اور بتاتا جنہوں کہ ہماس کو راکٹ کہاں سے ملتے ہیں گزستہ چند دنوں کے دوران غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانت داگے گئے راکٹوں کا تعداد غیر معمولی رہی اسرائیل کے خلاف حملے کے پہلے روز یعنی ہفتے کے دن ہماس کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ مختلف اسرائیلی آدھا پر پانچ ہزار سے زائد راکٹ داگے گئے اسرائیلی ایئر ڈیفینس سسٹم آئرن ڈوم نے ان میں سے زیادہ ترک و ناکارہ بنا دیا تاہم اس دفاعی نظام پر آنے والا خرچہ ہماس کے راکٹوں سے کہیں زیادہ ہے ہماس کئی برسوں سے ایران کے فراہم کردہ راکٹوں پر انصار کرتی رہی ہے تاہم مشرق وستہ میں میزائل ٹیکنالوجی سے مطالقہ امور کے ماہر فیبیان بانس نے جرمن نشریاتی ادارے زیڈ ڈی ایف کو بتایا کہ غزہ میں سرگرم اسکری گرپو نے اپنے پاس موجود راکٹوں اقتداد میں نوائیں اضافہ کیا جس کی تزدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کی ہے ہانس کے مطابق غزہ میں ایرانی راکٹ سوڈان اور مصر کے ذریعے سمگل کیا جاتے تھے تاہم سن 1919 میں سوڈان سے عمر البشیر کے اقتداد کے خاتمے کے بعد یہ کام مشکل ہو چکا ہے کہا جاتا ہے کہ ہماسہ بیرونی طاون کے ساتھ اپنے زیادہ درمیزائل غزہ پٹی میں ہی بنا رہی ہے اب تک کے لئے اتنی معلومات ہیں آگے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ہم اس کے بعد اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ